بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی این ای نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موئین احمد سی این ای نیوز کے ہفتہ وار بولیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ہیڈ لائنز برطانوی ائر لائن ورزن اٹلانٹی کا لندن سے پاکستان کی پروازیں معتل کرنے کا اعلان لندن سے اسلام آباد آخری پرواز رمہ سال نو جولائی کو جائے گی برطانیہ میں لوکل آثورٹیز کا بجٹ متوازن کرنے کے لیے کانسل ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ رمہ سال اپریل سے لاکھوں گھروں کو پانچ فیصد اضافی ٹیکس ادا کرنا ہوگا کانسل رہنماؤں نے ٹیکس میں اضافے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کی جانب سے مقبول بٹ کی برسی کی تقریب کا انقاد تقریب میں کشمیری تنظیموں کے نمائدگان کی بھرپور شرکت راجہ نجابت حسین کہتے ہیں کشمیری کبھی اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کریں گے نیشنل عوامی پارٹی کے جانب سے سالانہ خودمختار کشمیر کنونشن کا احتمام خاجہ حسن صدر اور زیا احمد جنرل سیکیٹری کے فرائض سر انجام دیں گے انڈین کمیونس پارٹی کے رہنمان نور زہیر کی کنونشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت صاحبزادہ پیر ارشد حسین گلانی کی جانب سے روحانی محفل کا انقاد محفل میں علامہ مفتی محمد اقبال چشتی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی شرکا کا کہنا تھا مرہوم اقبال چشتی دفاع اہل بیتوں اصحاب میں پیش پیش رہتے تھے اسلامی انقلاب ایران کی چوالسویں سال گرا اور یوم علی کی مناسبت سے پروکار سیمینار کا انقاد کمیونٹی ہال کو ایرانی جھنڈے کے رنگوں سے سجا دیا گیا شرکا کی انقلاب ایران پر ایرانیوں کو مبارک بات مولانا ہور شبیری کہتے ہیں مغربی طاقتیں علاقائی تبدیلیوں سے گھبرائی ہوئی ہیں ترکی اور شام میں زلزلے کی تباہکاریاں دھوکے باز گروہ اتیہ دینے والوں کو لوٹ رہے ہیں امداد کی رقم خیراتی اتاروں کی بجائے پیپال اکاؤنٹس اور کرپٹو کرنسی میں منتقل مصنوع ذہانت سے تیار کردہ تصاویر دکھا کر متاثرین کے لیے امداد کی فرضی اپیل اور یونیسیف کی بچوں کی پروریش کے لیے دنیا بھر میں بہترین ممالک کی فہرست جاری نقل مکانی کے خواہشمند افراد کے لیے پولیسیاں اور استحکام اہمیت کے حامل ہیں جاپان خوشحال زندگی گزارنے اور جسمانی صحت کے حوالے سے سرے فہرست جی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہماری ساتھ رہیے گا پاک مکہ میٹ لیمیٹیڈ یوکیز بیسٹ کالیٹی میٹ اپروفڈ فرم ایشنسی انجوائی سیف اور ہیلی ہلال میٹ ایڈ فیر ویلیو جی پاک مکہ میٹ بیشاند 162-194 بیشپ روڈ برمیہم بی5 7J ٢121-622-1497 خوشحال زندگیڈ ماں مکہ میٹ مہمدزیڈ 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 ممہمدزیڈ مہموی گو All the poultry items are at fair value جی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانوی ائرلائن ورزن ایٹلانٹک نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں موتل کرنے کا اعلان کر دیا ہے رمض سال نو جلائی کو لندن سے آخری پرواز اسلام آباد پہنچے گی احوال جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں برطانوی ائرلائن ورزن ایٹلانٹک نے لندن سے پاکستان کے لیے پروازیں موتل کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد ائرلائن کی لندن سے لاہور اور اسلام آباد کے لیے پروازیں بند ہو جائیں گی ورزن ایٹلانٹک کا کہنا ہے کہ ائرلائن لندن سے لاہور کے لیے پروازیں یکم مئی تک جاری رکھے گی جبکہ لندن سے اسلام آباد کے لیے پروازیں 9 جلائی 2023 تک آپریشنل رہیں گی برطانوی ائرلائن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم 2020 میں اپنے فلائنگ پروگرام کو بڑھا رہے ہیں ہم نے اپنے پورے نیٹورک کا جائزہ لیا اور اس میں کچھ تبدیلیوں کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق لندن سے پاکستان کے لیے پروازیں موتل کی جارہی ہیں یہ فیصلہ آسان نہیں تھا ہم کسی بھی طرح کی تکلیف پر معذرت خواہ ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں لوکل اتھارٹیز کی جانب سے بجٹ کو متوازن کرنے کے لیے اپریل سے کانسل ٹیکس میں پانچ فیصد تک اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے لوکل اتھارٹیز نے اپنے بجٹ کو متوازن بنانے کے لیے اپریل سے کانسل ٹیکس میں اضافے کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں گھروں کو اپریل سے پانچ فیصد سے زیادہ کانسل ٹیکس ادا کرنا ہوگا کانسل ٹیکس میں پانچ فیصد اضافہ کرنا چاہتی ہیں ٹیکسوں میں اضافہ کرنے کی یہ وہ زیادہ سے زیادہ حد ہے جو کانسلز کسی قسم کی ووٹنگیں بغیر کر سکتی ہیں اس فیصلے کے تحت بینڈی پروپٹیز پر سالانہ سو پاؤنڈ کا اضافی بوچ پڑے گا حکومت کا کہنا ہے کہ کانسلز کو شہریوں پر پڑھنے والے مالی دباؤ کو مدنظر رکھنا چاہیے اس میں کہا گیا کہ لوکل اتھارٹیز کو اگلے سال پہلے کے مقابلے میں نو فیصد سے زیادہ رکم خرچ کرنا پڑے گی لوکل کانسلز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سروسز جاری رکھنے کے لیے ٹیکسوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہیمشار کاؤنٹی کانسل کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں اضافہ کے باوجود اسے مالی خسارہ پورا کرنے کے لیے اپنے ریزرو کو استعمال کرنا پڑے گا انگلنڈ کے مختلف حصوں میں ٹیکس کی رکم مختلف ہوگی کانسل کے بعض رہنما کانسل کے ٹیکسوں کے نظام کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہیں کیونکہ مختلف علاقوں میں ٹیکسوں میں اضافہ کی رکم مختلف ہوتی ہے وزراء کا کہنا ہے کہ کانسلز کو گزرشہ سال جو رکم دی گئی اس میں کم و بیش 9.4 فیصد اضافہ متوقع ہے انگلنڈ اور ویلز کی 350 سے زیادہ کانسلز کے نمائندہ لوکل گورنمنٹ اسوسیشن کا کہنا ہے کہ تمام کانسلز زیادہ سے زیادہ مقررہ حد تک ٹیکسوں میں اضافہ کریں گی لیبر پارٹی کے رہنما سیم کوکورن نے کہا کہ بڑھتے ہوئے افراد زر اور سوشل کیر سرویسز کی طلب میں اضافہ کی وجہ سے گزشتہ ایک اشرے سے کانسلز کے بجٹ کو انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے مجاہد حسین سی این ای نیوز برمنگم بولیٹن میں کور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ برمنگم میں کل جماعتی بین القوامی رابطہ کمیٹی کشمیر کے زیر احتمام شہید کشمیر مقبول بٹ کی برسی کی تقریب مقامی ہوتل میں مناکہ دور اس میں کشمیر تنظیموں کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر ازاد کشمیر حکومت کی ترجمان پروفیسر تقدیس گیرانے بطور مہمانی خصوصی شرکت کر کے شہید مقبول بٹ کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا احوال جانتے ہیں علی رزا کی اس ریپورٹ میں دنیا بھر کے طرح برمنگم میں بھی کل جماعتی بین القوامی کشمیر رابطہ کمیٹی برطانیہ کے زیر احتمام شہید کشمیر مقبول بٹ کی برسی کی تقریب مقامی ریسٹرون میں مناکہ دھوئی ازاد کشمیر حکومت کی ترجمان پروفیسر تقدیس گیرانی راجہ نجابت حسین چہدری شاہنواز ساجد یوسف اور دیگر نے ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کو ان کی انتالیسویں یوم شہادت کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام اپنے عظیم شہداء کی قربانیوں کے حفاظت کرتے ہوئے ان کے مشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے پابند ہیں کشمیری اپنے ہیروز کو کبھی فراموش نہیں کریں گے جمع کشمیر کے عوام گزشتہ سات دہائیوں سے اپنے وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف مضاہمت کر رہے ہیں اور اس عرصے کے دوران لاکھوں کشمیروں نے اس مقصد کے لیے اپنی قیمت جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان شہداء کا مقدس لہو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ دیرنا تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرار دا دوں اور اپنی خواہشات کے مطابق حل کروانے کے اپنے مطالبے پر ثابت قدم رہیں شرکاں نے کہا کہ فستائی بھارت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے کشمیریوں کے سرزمین پر حکومت کر رہا ہے لیکن ان کے دل کبھی نہیں جیت سکے گا اس موقع پر پروفیسر تقدیس گلانی، راجہ نجابت حسین، شاہ نواز چہدری، زوبیا حسن، سادید یوسف اور دیگر نے سی این اے نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبول برد ایک سچے انسان تھے پوری زندگی کشمیریوں کے اجتماعی مقصد کے لیے وقف کر دی آزمائش اور مسائب سے گزرے اور بلاخر حق و انصاف کی راہ میں اپنی قیمتی جان کا نظرانہ پیش کیا یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری ان کو خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں مقبولہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر سفارتی سطح پر جس انداز میں کشمیری بینون ملک بسنے والے کشمیری اجاگر کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے اور اس جدوجہد کو ہم اس وقت تر جاری و ساری رکھیں گے جب تک پوری کی پوری ریاست جمعہ کشمیر کو آزاد کروا کر پاکستان کو مکمل نہیں کر لیتے اس طرح ہم پولٹیکل پارٹیز کے لیے لڑتے ہیں کشمیر کے لیے اپنی آواز کو اٹھائیں جاغر کریں تاکہ ہم اس جدوجہد میں اس تحرک میں مقبول بٹ کے جو نظریت تھا یا پھر ان کا جو کانامہ تھا جنہوں نے ادا کیا اس کو ہم مکمل اور تکمیل کی طرف لے کے جا سکے ان کی شہادت پر اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس انداز میں شہادت قبول کی کہ طریقہ ازادی کشمیر میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ انوالف کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری حقیقی منزل ہے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ہے پلیبی سائٹ کے لیے ہم کوئی سٹریٹیجی بنائیں اور انشاءاللہ وہ منزل دور نہیں ہے کیونکہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا مقبول بٹ شہید ایک محبت کشمیری تھے انہوں نے کشمیر کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے جان کر بان کی اندستان کے اور ان کو شادر نصیب ہوئی پریٹش کشمیریوں نے بھی ایک مرتبہ پھر اس عہد کی تجدید کی کہ وہ تحریکی آزادی کشمیر کے سفارتی معاذ پر تحریکی آزادی کشمیر کے ایک توانہ آواز کے طور پر متحد اور متفق ہیں پروٹیسٹ بھی ہوتے رہیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے یہ نعرے بھی لگتے رہیں گے اور یہ کشمیر کے جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کے لیے ہوتے رہیں گے یہ کشمیر کے ہمارے ہیروں ہیں اور ان کے لیے ہماری آواز اٹھتی رہے گی شرکان نے عالمی تنظیموں بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا کہ وہ تنازہ کشمیر کے تصفیح میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ کشمیروں کی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے محمد ازہر سی این ایوز برمنگم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگم میں نیشنل عوامی پارٹی برطانیہ کا سالانہ خودمختار کشمیر کنونشن مناکدور اس میں برطانیہ بھر سے ازادی پسند رہنماؤں نے خصوصی شرکت کی کنونشن میں آئندہ دو سال کے لیے تنظیم سازی بھی کی گئے اس کے تحت خاجہ حسن صدر اور زیان احمد کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا نو منتخب اہدداران سے سابق صدر نیب خاجہ ندیم نے حلف لیا جبکہ انڈین کمیلیس پارٹی کے رہنما نور زہیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں برمنگم کے مقامی ہال میں نیشنل عوامی پارٹی برطانیہ کا سالانہ خودمختار کشمیر کنونشن مناکد ہوا جس میں برطانیہ بھر سے ازادی پسند رہنماوں نے بھرپور شرکت کی جمہو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی برطانیہ کے زیر احتمام خودمختار کشمیر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انڈین کمیونسٹ پارٹی کی رہنما عدبی شخصیت نور زہیر یونس تریابی گل فراس خان جمہو کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے رہنما تافور اکپر سٹوپ دی وار تحریک کے رہنما سٹوورٹ ریچرڈسن سابق صدر نیشنل عوامی پارٹی برطانیہ خواجہ ندیم اسلم سابق سٹورنٹس رہنما کامریڈ ارفان سابق صدر نیشنل عوامی پارٹی برطانیہ جاوید حاشمی صدر نیشنل عوامی پارٹی خواجہ حسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈین عوام کشمیریوں کی حقیقی آزادی کی خواہش مند ہے جبکہ ریاست جمہو کشمیر کے مسئلے کا پائدار حل ریاست کی مکمل آزادی ہے کیونکہ ریاست پر قابض ممالک کسی بھی صورت ریاست کے الہاق کے حامی نہیں ہو سکتے لہٰذا جب تک خود کشمیری محمد تحد ہو کر ریاست کی مکمل آزادی اور خود مختاری کے جدوجہد نہیں کریں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا یہ بات کہنا کسی بھی درہاں درست نہیں کہ ریاست منقسم ہے لہٰذا جدوجہد کمزور ہے ہمیشہ قابضین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ غلام قوم کو منقسم رکھیں لیکن اتحاد تو غلام قوم نے کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ریاست کے عوام بالخصوص قومی آزادی کے تحریک کے کارکنان کا متحد ہونا انتہائی ضروری ہے مقبول برد شہید نے جان کا نظرانہ دے کر یہ ثابت کیا کہ تحریکوں کی کامیابی کے لیے قربانی ضروری ہے مسئلہ کشمیر اجاگر ہی اس وقت ہوا جب شہید کشمیر نے اپنی جان کا نظرانہ دیا اور دنیا میں یہ پیغام دیا کہ کشمیری اپنی ریاست کی ازادی اور خود مختاری کے لیے کسی بھی قربانی سے درےخ نہیں کریں گے کنونشن میں آئندہ دو سال کے لیے نئی تنظیم سازی کی گئی جس کے لیے خواجہ حسن کو صدر اور زیاہ احمد کو سیکیٹری جنرل منتخب کیا گیا نومنتخب اہدے داران نے سابق صدر نیپ خواجہ ندیم سے حلف لیا اس دوران کارکنان پر جوش انداز میں نعرہ بازی بھی کرتے رہے اس موقع پر شروع کا نے سین آئی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی ترقی پسند اور حقیقی ازادی کے خواہش مند کارکنان جان کے نظرانے پیش کر رہے ہیں ریاست کی حقیقی ازادی اور وحدت کی جدوجہت نیشنل امامی پارٹی کے کارکنان اور ترقی پسند جماعتوں کے کارکنان ہمیشہ ہر اول دستہ کردار ادا کرتے رہیں گے ہمارا بس یہی مطالبہ ہے کہ جمہو کشمیر کی عوام کو جو ہے وہ موقع دیا جائے اور برطانیہ نے ہمارے ساتھ پرامس کیا ہوا ہے رائٹ اپ سیلڈیٹمینیشن کا اور اس کے علاوہ علاوہ بریٹش کشمیری ڈیاسپرا جو ہے وہ برپور اپیل کرتی ہے کہ جو ہماری کشمیری قوم کو فروخت کیا گیا تقسیم کیا گیا تانہ سو چھتالیس اور انیس سو سنتالیس میں اس پر جو ہے وہ بریٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ڈوپالو جائز کرے جدوجہت جاری رہے گی جب تک کہ کامیابی نہیں ملتی اور جب کامیابی مل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جاری رہے گی کہ کشمیر ایک پھلنے پھولنے والا کامیاب بلک بن سکے ترقیب سند لیڈروں کو اپنا ہم نے آزادی کا کوسچن ان کے سامنے رکھا ہے اور ان کا ہم پوائنٹ آف ویو سننا چاہتے تھے اور ہم اس حوالے سے بہت ہی حصلا افزارہ ہے کہ ہماری ڈیاسپرا کمیونٹی نے ایک ایسے ڈیفرنٹ آپوزٹ پوائنٹ آف ویو کو بھی سننا ہے کمیر کے لوگ برداشت کر رہے ہیں تقسیم ہیں ان کے اوپر جبزی یعنی طاقت اور اصلے کہ جو بارود کی ڈیر ہیں وہ اس پہ ہیں تو اس کے لیے تمام دوستوں کا ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ آزادی ہمارا بھی حق ہے اور پیداشی حق ہے اور ہمیں آقا تسلیم کیا جائے شرکہ نے کہا کہ برطانیہ اور دیگر ممالک میں آباد کشمیری ریاست کی وحدت کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ڈیکا شاہین سی این ای نیوز برمنک برمنکہ میں خطیب اہل بیعت و اصحاب علامہ مفتی محمد اکبال چشتی کے درجات کی بلندی کے لیے صاحب زادہ پیر ارشد حسین گلانی کے جانب سے تازیتی ریفرنس کی روحانی محفل مناکد ہوئی جس میں علماء کرام مشاہخ و عظام معروف رات و حضرات کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ممبران کی کثیر تعدادنے شرکت کر کے مرہوم عالم دین کی خدمات کو سرہتے ہو ان کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خانی کی تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سجادہ نشین دربارِ عالیہ ندول شریف حیٹیاں بالا مزفرباد ازاد کشمیر صاحب زادہ پیر سید ارشد حسین گلانی اور ازر حسین گلانی نے برمینکم علم راک کے اسلامیک ایڈوکیشن سینٹر میں خطیب اہل بیت و اصحاب اللامہ مفتی محمد اکبال چشتی مرہوم کے احسال سواوروں کے درجات کی بلندی کی غر سے ختم شریف قرآن خانی اور تازیدی ریفرنس کا انقاد کیا اور تازیدی ریفرنس کی روحانی محفل مناقض کی رسمیں جید علماء و مشایخ اور معروف سناخانوں کو بطور خاص مدو کیا گیا تازیدی ریفرنس سے سجادہ نشین امیر ملت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی نے بطور مہمانے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بفتی اقبال چشتی کی وفات اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا نقصان ہے اور وہ عالم دین اور نئی نسل کی رہنمائی کرنے والے انسان تھے اہلِ بیعت و اصحاب کا دفاع کرنے میں ہر اول دستے کا حصہ رہتے تھے ہم ایک شفیق اور رہنمائی کرنے والے دست شفقت رکھنے والے گائیڈ کی کمی ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اس دوران پاکستان سے آئے معروف نادخان سید سلمان کونین رشید شاہ نمان جماعتی اور کاری تنویر اقبال ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت سنا کر شرقہ کو خوب محضوس کیا اللہ علیہ وآلہ وسلم بکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نے خطے پکارا ہے علی مولا علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ عذاب سے علی کا ہے اس موقع پر صاحب زادہ پیر سید مولانا سیدی سید سلمان کونین اور دیگر نے سی این ای نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ختم شریف و تازیتی اجلاس برائے سالے سواب مفتی محمد اقبال چشتی رکھنے کا مقصد ان کے چاہنے والوں کو ان کے حق میں اجتماعی دعا کا موقع مہیا کرنا تھا مفتی صاحب ایک نیک صفت انسان تھے انہوں نے ہمیشہ قوم کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا مفتی محمد اقبال چشتی رحمت اللہ علیہ جن کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے عالم دین کی موت سے ایک گھر نہیں اجڑتا ایک شہر نہیں اجڑتا ایک ملک نہیں جڑتا بلکہ پوری دنیا اس کو نقصان ہوتا ہے ایک عالم دین کے جانے کی وجہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کے جو فیوز و برکات جو علمی شہپارے چھوڑ کر گئے ہم انہی کے نقش قدم پر چلے اور کلمہ خیر اور حق کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی مفتی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے آنے والی منازل کو آسان فرمائے اور اللہ تعالی ان کی جو فرمائے جو خدمات ہیں ان کو قبول اور منظور فرمائے تمام لوگ ان کے لئے دعا خیر کریں کہ اللہ تعالی ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آپ ایک جید عالم تھے شرکاں نے علامہ مفتی محمد اقبال چشتی کے درجات کی بلندی کے لئے مل کر دعا مغفرت کی اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں اسلامی انقلاب ایران کی چوالی سوی سال گرہ اور جشن ملود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت ایک سیمینار کا انعقاد ہوئے اس میں ایران، عراق، سعودی عرب، پاکستان اور انڈیا سمیت دیگر ممالک سے اہم شخصیات اپنی فیملیز کے ہمرا شرکت کر کے ایرانی عوام کو انقلاب کی مبارک بات جبکہ اس موقع پر ایرانی جھنڈے سے بنا ہوا کیگ بھی کٹا گیا احوال جانتے ہیں حسن رزا کی اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں بسنے والے ایرانی عوام نے اسلامی جمہوریہ ایران کی چوالی سوی سال گرہ جوش و جذبے سے منائی اسی مناسبت سے برمنگھم اسلامی انقلاب ایران کی چوالی سوی سال گرہ اور جشن ملود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کے مناسبت سے ایک سیمینار مناسبت ہوئے اس میں ایران، اراک، سعودی عرب، پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے فیملیز کے ساتھ شرکت کر کے ایرانی عوام کے یوم انقلاب کوئی مبارک بات دی سیمینار کے دوران کمیونٹی ہال کو ایرانی جھنڈے کے رنگوں سے سجایا گیا تھا بلکہ ایرانی جھنڈے کے رنگ سے بنا ہوا کیگ بھی کٹا گیا اس موقع پر معروف عالم دین مولانا ہور شبیری، خاتون مبلغ، تارہ اوگریدی، شیخ اہمی حنیف اور سید امار علی نکوی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی طاقتیں علاقائی تبدیلیوں سے گھبرائی ہوئی ہیں اور یورپ اور امریکہ کی تسلط پسندی کے خاتمے کی جانب سے خوف زدہ ہیں اس لیے طاقت کے توازن کو مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہونے دینا نہیں چاہتی دشمنہ نے اسلامی نظام اور ایران کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاہم اسلامی انقلاب کی 44 سالگیرہ میں ایرانی عوام کی وسیع شرکت اور دنیا بھر میں سالگیرہ کا جشن منا کر انہیں مایوس کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ایرانی نوجوان اپنے انقلابی جوشو جذبے کے ساتھ ایران کو قابل رشک بلندیوں تک پہنچا کر ہی اتمنان کی سانس لیں گے گیارہ فروری 1989 کا عظیم و تاریخ ساز دن جب ایران میں آزادی کا سورج تلو ہوا جس کی روشنی میں تاریکیوں میں جوبے صدیوں کے مناظر صاف و شفاف دکھائی دینے لگے جب ظلم کے مقابل مظلوموں کو طاقت و قوت ملی دنیا آج بھی حیرت میں مبتلا ہے کہ یہ انقلاب کیسے آیا اور انقلاب کی یہ صبح اپنا پیغام لے کر تلو ہو کر رہی اس معاقہ پر ہم ایرانی عوام کو مبارک بات دیتے ہیں مولانا حور شبیری نے سی این ای نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امام خمینی نے اپنے جدوجہد میں لا شرکیہ ولا غربیہ کا شعر بلند کیا اور شرکی و غربی استعمار سے لا تعلقی رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہر رکاوٹ کو عبور کرتے رہے اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہی اور کامیابی نصیب ہوئی علی رضا سی این ای نیوز برمنگم یہ وہ دن ہے جس دن اسلامی انقلاب ایران میں کامیابی سے ہمکرار ہوا مانوی انقلاب پیدا کیا ایک روحانی انقلاب پیدا کیا لوگوں میں بیداری پیدا کی لوگوں کو شعور دیا اور جتنی بھی کمزور اور مستضف قومیں ہیں ان کو ایک نئی زندگی دی ہے ایک نیا شعور دیا ہے ایک نئی آگاہی دی ہے ایک نئی زبان دی ہے اور بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف قیام کرنے کے لیے امام خمینی نے تمام قوموں کو حمد اور قوت دی ہے اس بنیاد پہ آج ہم نے اسلامی انقلاب کی سارگیرہ کے مناسبت سے یہ اجتماع ملاکت کیا ہے جس میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے بڑے بڑے علماء نے گفتو کی اور کئی سکالرز مختلف جگہوں سے تشریف لائے اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک سٹے ویڈاس علمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہے آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جلالیہ مسجد روچڈیل کی نو منتخیب باڈی کے عراقی نے میر روچڈل سید علی احمد سے خصوصی ملاقات کی میر کے جانب سے مسجد انتظامیہ کمیونٹی خدمات کے تحت تاریفی سرٹیفیکیٹ سے نماز آ گیا جلالیہ مسجد روچڈیل کی نو منتخیب انتظامیہ ایم بی ای شاہ جہان اور علیر میہ مہین الدین میر روچڈیل سید علی احمد سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے عمور پر باتچیت کے ساتھ میر نے نو منتخیب انتظامیہ کے عراقین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ملاقات کے دوران ڈپٹی لیڈر روچڈیل کانسل نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر میر روچڈیل کانسلر سید علی احمد کا کہنا تھا کہ مسجد انتظامیہ کمیونٹی کے لیے جو خدمات انجام دے رہی ہے اس پر میں بہت خوش ہوں اور انہیں میر چیمبر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں میر روچڈیل سید علی احمد نے مسجد انتظامیہ کو ان کی کمیونٹی خدمات پر تعریفی سرٹیفیکیٹ سے بھی نوازا ایم بی ای شاہ جہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میر روچڈیل کانسلر سید علی احمد نے عہدہ سنبھالنے کے بعد مقام کمیونٹی کی خدمات کا جو عادہ کیا ہے وہ باعث مسارت اقدام ہے اور مہرین کے جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد ایسے فراڈ کے کیسے سامنے آ رہے ہیں جنہیں مسنوی ذہانت اور ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہوئے افراد متاثرین کے نام پر چندائی کا ٹھک کر کے انہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سیکیورٹی ماہری نے خبردار کیا ہے کہ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے میں کئی ایسے فراڈ کے کیسے سامنے آئے ہیں جس میں دھوکے باز لوگوں سے فرضی مقاصد کے لیے چندہ وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دھوکے باز اپنی مہم زندہ بد جانے والے متاثرین امداد کے لیے رقم کٹھا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو اس قدرتی آفت کے بعد موسم کی سختی اور صاف پانی کی فراہمی سے محروم ہو گئے ہیں اس تباہ میں 35000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں تاہم اس امداد کو وہ حقیقی خراتی اداروں تک پہنچانے اور متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے اپنے پیپول اکاؤنٹس اور کرپٹو کرنسی والٹ میں منتقل کر رہے ہیں ماہری نے دھوکے سے رکوم ہتھیانے والوں کے کچھ اہم طریقوں اور ٹولز کی نشاندہ ہی کی ہے جنہیں آپ متاثرین کے مدد کے لیے رقم اتیا کرنے سے پہلے چیک کر سکتے ہیں ٹک ٹوک لائف سٹریمنگ پر کانٹنٹ تیار کرنے والے ڈیجرل تحائف وصول کر کے رقم کما سکتے ہیں کچھ ٹک ٹوکز اکاؤنٹ زلزلے کی تباہی کی تصاویر اور فٹج اور لوگوں کو بچانے سے متعلق امدادی کاروائیوں کی ٹی وی ریکارڈنگز پوسٹ کر کے اتیات مانگ رہے ہیں ان کی پوسٹ کی کیپشن میں آئیے ترکی کی مدد کریں ترکی کے لیے دعا کریں زلزلہ متاثرین کے لیے اتیا کریں جیسے جملے موجود ہیں ایک ایسا ہی اکاؤنٹ جو تقریباً تین گھنٹے لائیو رہا اس میں تباہ شدہ امارتوں کا غیر واضح فضائی منظر دکھایا گیا اور دھماکوں کی آواز کے ساتھ ساؤنڈ ایفیکٹ شامل کیے گئے جبکہ اس کے پسے منظر میں مردانہ ہنسی کی آواز اور چینی زبان میں بولا گیا جملہ سنائی دے رہا تھا اس کا کیپشن تھا آئیے ترکی کی مدد کریں اتیات دیں تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹک ٹاک ڈیجیٹل تحائف کی آمدنی کا ستر فیصد تک لے جاتا ہے حالانکہ ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ یہ اس سے کم لیتا ہے ٹک ٹاک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلوں پر بہت افسردہ ہیں اور زلزلہ متاثرین کی امرادی سے گرمیوں میں مدد فراہم کر رہے ہیں ہم اتیہ دہندگان کو دھوکے اور گمراہ کن اناثر سے روکنے کے لیے بھی متحرک ہیں تاکہ وہ بلا کھٹ کے مدد کر سکیں پاکستان میں دو کتاروں کی کہانی کیا پاکستان میں میڈل کلاس سکر رہی ہے یہ سوال اس وقت سامنے آیا جب پاکستان کے شہر لاہور میں گزرشتہ ہفتے کھلنے والے کینیڈین کافی برینڈ ٹیم ہارٹنز کا باہر لمبی کتاروں میں لوگ پیسے لے کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب مایوس اور لاچار افراد اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور ہیں تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں ان دنوں دو کتاریں توجہ حاصل کر رہی ہیں ایک طرف صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں گزرشتہ ہفتے کھلنے والی کینیڈین کافی شاپ ٹیم ہارٹنز کے باہر لگی لائن جس میں لوگ بڑے حوصلے سے پیسے تھامے اپنی باری کے منتظر ہیں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں سے خریداری ایک عام آدمی کی پہن سے باہر ہے یا پھر اس کو شاید ان کے نام سے بھی آگاہی نہیں ہوگی دوسری جانب وہ کتاریں جہاں مایوس چہروں کے ساتھ لوگ آٹا اور بنیادی راشن کا سمان لینے کے لیے سستے راشن ڈپو اور سٹورز کے باہر کھڑے ہیں یہ کتاریں کئی کئی جگہ پر دیکھی جا سکتی ہیں اور مقامی ذرائع بلاغ میں کئی روز سے ان کے تصویر سامنے آ رہی ہیں پہلے قسم کے کتار کو دیکھ کر خاص طور پر سوشل میڈیا پر بحث کرنے والے چند سارفین کا خیال ہے کہ دیکھیں کون کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ غریب ہیں یا ان کے پاس پیسہ نہیں ادھر وہ سارفین ہیں جو دوسری تصویر دکھا کر جواب دیتے ہیں کہ پھر یہ کیا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں تصویر پاکستان میں معاشی اعتبار سے دو انتہائی طبقوں یعنی انتہائی امیر اور انتہائی غریب کی نمائندگی کر رہی ہیں معاشی ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کے میڈل کلاس یا درمیانی طبقے کو معیشت کے لیے ریڑ کے ہڈی تصور کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے قوت خرید کے ورہ سے پیسہ گردش میں رہتا ہے یہ لوگ سند کے پہیے کو بھی چلاتے ہیں اگر میڈل کلاس کا حجم بڑا ہوگا تو یہ ظاہر کرے گا کہ خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تدات کم ہو رہی ہے یعنی وہ لوگ میڈل کلاس میں داخل ہو رہے ہیں پاکستان میں راشن کی دکانوں کے باہرحالیہ مناظر کو دیکھنے کے بعد بعض افراد یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں میڈل کلاس سکر رہی ہے ماہرین اقتصادیات کے مطابق ایسا سوچنا غلط نہیں ہوگا خاص طور پر اس وقت جب پاکستان میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اور ذر مبادلہ کے زخیر مسلسل کم ہو رہے ہیں ماہرین کے مطابق اس بات کا خدشہ ہے کہ آئندہ کچھ ہی عرصے میں لگ بھگ دو کروڑ کے قریب پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے عالمی ادارہ یونیسیف کے جانب سے بچوں کے پرورش کے لیے پانچ بہترین ممالکی فیرز چاری کی گئے جہاں تعلیم و تربیت اور محول کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں مثالی ہیں یہ ممالک کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں نقل مکانی کے خواہش مند افراد کے لیے ایسی فیرز مددگار ثابت ہو سکتی ہے جس میں دنیا کے سب سے پرسکون ممالک کا ذکر ہو تاہم جب ساتھ بچے بھی ہوں تو محض اوز تنخواہ اور معاشی استحقام کو مدد نظر رکھنا کافی نہیں آپ ممکنہ طور پر چاہیں گے کہ مقامی طور پر بچوں کی صحت خوشی تعلیمی میار اور حتیٰ کے خاندان کے لیے بنیادی پالیسیاں کیسی ہیں انہی عوامل کو دیکھتے ہوئے یونیسیف بچوں کی خوشحالی کا ریپورٹ کار تیار کرتا ہے اس فیرز میں ایسے امیر ملکوں کو دیکھا جاتا ہے جس سے یہ پتا چلے کہ دنیا کے کونسے ممالک بچوں کی پرورش کے لیے بہترین ہے یونیسیف کے بچوں کی خوشحال زندگی پر دوہزار بیس کے عداد و شمار میں جاپان جسمانی صحت میں پہلے نمبر پر ہے اس میں پیدائش کے ابتدائی برسوں میں بچوں کی امواد کی شرعہ اور مٹاپے جیسے عوامل شامل ہیں یونیسیف کے دوہزار بائس کے ریپورٹ کار میں محول کے اعتبار سے جاپان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے اس میں شہروں میں شجرکاری اور ٹرافک سیفری جیسے عوامل شامل تھے جبان کے شہر ٹوکیو کے بیچوں بیچ بچے پیدل چل سکتے ہیں اور خود سکول جا سکتے ہیں یہ نارمل ہے کیونکہ محول بہت محفوظ ہے کسی کو بچوں کی اتنی فکر نہیں کیونکہ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی یورپ کا شہر اسٹونیا یونیسیف کے مجموعی درجہ بندی میں اتنا اوپر نہیں تاہم تمام اہم عوامل میں اس کی اچھی کار کردی ہے یہاں بچے کسی دوسرے امیر ملک کے مقابلے میں کم فضائی اور آواز کی آلودگی اور جرسیم کش عدویات کا سامنا کرتے ہیں یہاں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور اسٹریلیا کے مقابلے میں سرزبز و شاداب مقامات زیادہ ہیں بچے گھروں کے پاس پری گراؤنز اور دیگر تفریحی مقامات کا لطف بھی حاصل کر سکتے ہیں یونیسیف کی درجہ بندی میں سپین کو محول کے اعتبار سے آلہ درجہ دیا گیا ہے خاص کر بچوں کی ابتدائی برسوں میں امواد کی شرعہ اور ہوا اور پانی کی آلودگی کم ہونے کی بدولت جب یہاں بچوں سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے لیے دوست بنانا آسان ہے تو اکیاسی فیصد نے ہاں میں جواب دیا یہ سکور نیدرلینڈ کے برابر ہے دوسرے امیر ملکوں کے مقابلے میں یہاں بالغفرات کے خودکشی کی شرعہ کم ہے جو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کے موازنے میں اقتہائی ہے سپین کے معاشرے میں بچوں کو ریسٹوران بار بار لے جانا قابل قبول سمجھا جاتا ہے دیر رات تک کسی خاندان کو بچے کے ساتھ دیکھنا بھی عام ہے یونیسیف کی درجہ بندی میں فن لینڈ پانچویں نمبر پر آتا ہے یہ بچے کی صحت کے محول کے لیے پہلی نمبر پر ہے بچوں کے گرد محول، جیس سکول، ٹرافیک کے حالات اور ہر بیرے علاقے میں دوسرے نمبر پر ہے بچوں کی تعلیم اور ریاضی کے صلاحیتوں میں یہ بہترین کارگردی والا ملک ہے جبکہ والدین سکول میں بچے کے عملے سے اچھا تعلق رکھتے ہیں پانچ سے چودہ سال کے بچوں میں امواد کی شرح سب سے کم درجے پر ہے جو امریکہ کے مقابلے میں نصف ہے یونیسیف کے مطابق اس ریپورٹ کارڈ میں سارے فہرست نیدر لینڈ ہے جسے بچوں کی ذہنی صحت میں پہلا نمبر اور ان میں پیدا کیے گئے ہنڈروں میں تیسرا نمبر ملا پاندرہ سال کے دس میں سے نو بچے اپنی زندگی سے مطمئن ہیں یونیسیف کے مطابق یہ سب سے بلند شرح ہے امریکہ میں سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو سب سے الگ ہونا چاہیے جبکہ نیدر لینڈ میں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ نارمل رہیں یہی سب سے الگ ہوگا نیدر لینڈ میں بچے کی عمر آٹھ سال ہونے تک بغیر تنخواہ چھٹی لی جا سکتی ہے یہ سہولت ان شہریوں کے لیے ہے جو نیدر لینڈ میں رہتے ہیں اور قانون کے مطابق ملازمت کرتے ہیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ cnnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے cnnnews